یہ نبی کو مردہ کیسے ثابت کر رہا ہے اس کے بعد کوئی حدیث نہیں ہے یہ عقل کی شیطانی عقل کا استعمال کرتا ہے اورے صاحب مر گیا مت کہنا توہین ہو جائے گی پردہ کر گئے یہ بڑی اچھی اسطلاح نکالی ہے ہمارے بھائیوں نے پردہ کر گئے پردہ کس کو کہتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر گئے ارے اللہ کے بندے اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں نہیں نہیں مرے نہیں ہیں پردہ کر گئے پردے کا معنی کیا ہوا پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اچھل ہو گئے ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھوں سے اچھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اچھل ہو گئے ہاں اس دنیا سے اچھل ہو گئے ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے نہیں نہیں وہ اس دنیا میں اچھل نہیں پردہ کر گئے تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو پردہ کر گئے زندہ ہیں باہیات ہیں پردہ کر گئے وصال کر گئے کچھ بھی کہو ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے علقاب سے تم پکار لو لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتاؤ اہل حدیث کا یہ گناہ گار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا مجھے ایڈریس دو مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں کس جگہ ہیں کہاں ملیں گے میں جاؤں گا میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناوں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلالو جب چاہو دو بجے بلالو مرضی چاہے تو بارہ بجے بلالو مرضی چاہے تو دف بجے بلالو ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارہ نہیں کریں گے میرا گھر اچھلائیت نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارہ نہیں کریں گے میرا گھر اچھلائیت نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے کس جگہ ہے تم جاؤ یا نہ جاؤ کم سے کم پورے ہندوستان بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے پورے ہندوستان بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لئے جائیں گے کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پر بھلایا نہیں جاتا ہے کتنا بڑا جاہیل ہے بڑے لوگوں سے ملنے جاہا جاتا ہے گھر بھلایا نہیں جاتا بھئی آپ نے علماء کو بھلایا اپنے سے بڑا سمجھتے ہو کہ چھوٹا سمجھتے ہو کہ نوکر بنایا ہے کہ آپ ان کو بھلا کر اب برکت کا سبب سمجھ رہے ہیں ان کے قیام کو عجیب جاہیل ہیں صحابہ اکرام کے رسول اللہ کو دعوت نہیں دیتے تھے حضور ان کے گھر جاتے تھے عجیب منطق ہے پھر چاہلت کے اندر کچھ جملے اس کی زبان سے سچائی کے نکل گئے کہ میرا گھر اس لائق نہیں ہے کہ آقا کو بلاؤں یہ تو حقیقت ہے تو منوس خبیصوں کا گھر اس لائق ہی نہیں کہ آقا آئے یہ تو صحیح بات ہے اس لئے کہ آقا تو عاشقوں کیا آتے ہیں بتقیدوں کیا نہیں آتے ہیں اور عاشقوں کا حال یہ ہے کہ میں نے مانا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں آہ میرے دل کا تباب کر کے اس میں حضور رہتے ہیں اے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فائضانِ آلہ حضرت کمیٹی سرزمینِ قسمہ گونہ نعرِ تکبیر نعرِ حضرت آقا آشقوں کے آتے ہیں اس لئے آشق کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر آشق کے گھر تشریف ہلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چڑھا گا یا اور دوسری بدبختی دیکھو اس کی چاہلت اللہ تعالیٰ نے سچا ہی نکال دی کہا حضور کہا ہے مجھے ایڈریٹ دو تم جاؤ یا نہ جاؤ میں لوگوں سے چندہ کر کے بھیک مانگ کے جاؤں یعنی وہاں بھی اپنا پیسہ خرچ نہیں کریں گا وہ پیسہ تو آئی آشی پہ خرچ کریں گا بنارس میں خرچ کریں گا کیس لنگنے میں خرچ کریں گا ارے اگر ہم سنی کو موقع ملے اور آقا ظاہری حیات میں تشریف لے آئیں اور ہمیں اطلاع ملے کہ حضور تشریف لائے چکے ہیں تو ہم تو اپنا گھر بالو تاکہ حضور سے ایک نہیں مانگیں گے یہ بھی ایک مانگیں گا اس وقت مگر مزاق کیسے اڑا رہا ہے ربی کی حیات کا کہتا ہے سنی لوگ کہتے ہیں پردہ کر گئی ہم احترام رہے ہیں ہم کہتے ہیں پھلا بذرگ پردہ کر گئے رسول اللہ پردہ کر گئے ہم یہ نہیں کہتے ہیں مر گئے یہ ان چاہیلوں کی زبانے کہتا ہے مطلب تو یہ ہی ہوا نا مر گئے مر گئے بولو پردہ کر گئے گئے کیوں بولتے ہیں نہیں نہیں وہ ہماری آنکھوں سے اجھلے آنکھوں سے اجھلے مطلب دکھنی رہے چلے گئے دنیا در مر گئے ہماری دکھنے ہم دیکھ نہیں سکتے ہاں تم دیکھ نہیں سکتے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ حضور مر کا قبول کرو سب سے پہلے میں ایک بات بتاتو ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا یہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے تحت فرمانِ الٰہی کے تحت ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے نبی بھی جاندار ہے نبی بھی نفس ہے جنس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے وعدے کے مطابق موت آئی لیکن انبیاء اور ہماری موت میں فرق کی ہے کہ انبیاء کے لئے ایک آن کے لئے ایک کھڑی سیکنڈ سے بھی کم وقت میں موت آتی ہے وعدہ الٰہی پورا ہوتا ہے پھر روح آپ کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہے اور پھر پہلے کی طرح آپ کی حیات ہوتی ہے اس پر دلیلیں ہیں دلیلوں کے امبار ہیں اس پر اگر کسی کو شوق ہو تو مناظرہ کر لیں ہم تیار ہیں لیکن تقریروں میں سارے دلائل نہیں رکھے جا سکتے وقت کی تنگ دامنی ہے تو عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کو وعدہ الٰہی کے تحت موت تو آئی لیکن حضور اپنی قبر میں اس وقت زندہ ہے یہ عقیدہ ہے اور میں بھی انشاءاللہ اس پر حدیث پر پیش کروں گا لیکن آئیے اس پر غیرت کو اسی کی زبان میں جواب دے رہا ہوں کہ تو کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مر گئے تم کتنے ہی اچھے حلقاب میں بولو پردہ کر گئے آنکھوں سے اجل ہو گئے ہماری نگہوں میں نظر نہیں آرے مطلب تو یہی ہوا نا مر گئے اور اگر زندہ ہے تو مجھے ایڈریس بتاؤ اس خبیت کو معلوم ہی نہیں کہ حضور کا پتہ مدینہ منورہ گمد خجرہ ہے پتہ بتاؤ گلتا کیسا مسلمان ہے اگر ہے تو مجھے دکھاؤ تو میں کہتا ہوں اللہ زندہ ہے کیا مردار سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں اللہ نے کہا الہی القیوم وہی تمہارا رب جو زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا کرتا ہے سبحان اللہ آیت القرصی میں آئے اللہ لا الہہ الا ہو الہی القیوم وہی زندہ لا تاخذ اسنا تولا لون نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نید آتی ہے وہ زندہ ہے دوگوں کو زندگی دیتا ہے اللہ بھی زندہ ہے اب کل کوئی اس کی طرح باد بخ خبیت اسی کی طرح کھڑا ہو جائے اور کہے مولوی جرجید اللہ زندہ ہے اللہ ہے بھائی تو کہا ہے دکھاؤ مجھے پتا بتاؤ اس کا باپ بھی پتا نہیں فرشتے ہیں یعنی ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں کاندے پر کرامن کاتبی جو ہمارے حساب کتاب لکھتے ہیں سیدھے ہاتھ پر فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے الٹے ہاتھ کا فرشتہ کناہوں کو لکھتا ہے جرجید مل جائے تو خنجات لیجئے اور اس کا کاندہ چھللہ شروع کر دیجئے اور وہ کہے کیوں مار رہے ہو کیوں کاندہ چھللہ کہا فرشتہ دیکھ رہا دیکھ تو نیرہ دکھاؤ تو تو ایلِ حدیث ہے حدیث پر تیرا یقین ہے حدیث میں تو اپنے پڑا ہے مگر دیکھ نیرہ ہے فرشتہ اس کی ناک بن کر دو اور یہ کہے بھائی سانس کیوں روک رہے میں مر جاؤں گا ہوا تو آنے بھائی ہوا کہا ہمیں تو دیکھیں نہیں میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہوں امریکہ نہیں ہے بھائیو آپ پہ کیسے کہت بھائی میں نے دیکھا نہیں تو میرا نا دیکھنا کیا نا ہونے کی دلیل ہے دیکھنے کے لئے نگاہ چاہیے تجھے سے بدبختوں کو نبی کا وجود سمجھ میں نہیں آئیں گا دیکھنے کے لئے عشق کی عاشقوں کی نگاہ چاہیے ایسی کیالت کہتے ہیں آق والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے سبھان اللہ سبھان اللہ سرکار مفتی آزم کہتے ہیں سرکار کے جلووں سے روشن ہے دلے نوری پہ ہشن رہے روشن نوری آشق کو نظر آئے لیکن ان کی سیدھ ہے کہ حق مانو تو چلو میں بھی ایک حقیقت بتاتا یہ حقیقت بتا رہے ہیں تم کتنے اچھے علقاب میں بولو پردہ کر گئے اعتقال کر گئے وصال فرما گئے نگاہ چاہیے حقیقت تو یہ ہے کہ محمد مر گئے مر گئے یہی بولو تو آئیے میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں پارہ نمبر چودہ سورہ نحل آیت نمبر چاہ اب میں قرآن سے ایک حقیقت سنا رہا ہوں اس حقیقت کو ہر اس کا چانے والا اور یہ مولوی اس کو حضم کرے اب دیکھیں کتنا حضم کرتے ہیں قرآن انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے انسان بہت اکڑتا ہے تو تیری حیثت کیا ہے خلق الانسانا من نطفتین فائضہ ہوا خصیم مبین رہا فرماتا ہے انسان ہم نے تیری تخلیق ایک گندے پانی سے کی ہر انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی بھائی بولی ہے گندے پانی سے جس کو کیا کہتے ہیں نطفہ قرآن نطفہ استعمال کیا خلق الانسانا من نطفتین ہم نے تمہیں نطفے سے پیرا کیا ایک گندے پانی سے ایسا گندہ پانی کہ جسم سے نکل جائے گسل فرض ہو جائے کپڑوں پہ لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے تم ناپاکی سے پیدا ہوئے تو جرجیس کس چیز سے پیدا ہوا جرجیس بھی نطفے سے پیدا ہوا اب جرجیس جلسے میں آئے تو اس کا الانسار اس کا نازی میں جلسہ اعلان کرے حضرات راستہ دیں گندہ پانی گندہ نطفہ چلا اے کیا بات ہے کوئی کہے بھائی اس نے مڑے مولانا کو گندہ نطفہ کیوں کہہ رہے ہیں تو پھر وہی لبو لہجہ میں کہہ دو بھائی ان کو اللہ ماں کہو مولانا کہو حضرت کہو حضور کہو قبلہ کہو حفظ اللہ کہو مدد ذلہ والی کہو دامت برکات ملالیہ کہو کچھ بھی کہو حقیقت تو یہ ہے ہے تو گندہ ہی حقیقت تو مانو پھر لیکن یہ اپنے ملاؤں کیلئے یہ پسند نہیں ہے چیز یہ اپنے ملاؤں کیلئے پسند نہیں کرتے ہیں نعوذ اللہ منزالی استغفراللہ یہ رسول کے بارے بھی یہ کتاب ہے حفظ الایمان اس میں مولوی اشربالیتان کو دیوبند تعلق رکھتے ہیں انہوں نے لکھا رسول اللہ کا علم جانوار اور پاگلوں کی طرح مگر یہی بات اگر ان کے ملاؤں کے لئے کہہ دے کہ بھئی فلا مولانا آپ کے جو دیوبند کے اہل حدیث کے ان کا علم کیا ہے کوئی عوقات ان کے علم جانوار اور پاگلوں کی طرح یہ کہیں ہمارے مولانا کیا آپ توہین کرو ہمارے مولانا نے اتنا پڑا مدرسے میں اتنا علم محاصل کیا جانواروں کی طرح گھدے کی طرح تو یہ بات پہ ان کے مولوی کی توہین ہو جاتی ہے لیکن رسول کی توہین نہیں لیکن مولوی صاحب کو رسول کہاں دیکھنی رہے زندہ نہیں آئیے حدیث سے پاک اور حدیث بھی سیائے سیطہ کی کتاب سے ہے سنانے ابنے ماجہ اور اس کی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سیتیس طویل حدیث ہے لیکن بڑی عصمت اور فضیلت ہے اس حدیث میں اور یہ حدیث کی سند بلکل صحیح ضائف حدیث نہیں اس حدیث کو بہت سارے محجیس نے لکھا ایک صحابیوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا حضور نے کہا لوگو جمعے کے دن کسرت کے ساتھ خوب خوب مجھ پر درود پڑو روزانہ درود تو پڑو لیکن جمعے کے دن کیا کرو درود میں کسرت کرو اضافہ کر دو زیادہ درود پڑو کیوں اس لئے جمعے کا وہ دین بہت بڑی تعداد میں فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے باقی دن کتنے آتے ہیں باقی دن اس لئے قبر پر کتنے آتے ہیں امام داروی رحمت اللہ جو امام بخاری کے اتارے سنن داروی میں لکھتے کہ روزانہ صبح ستہ آزار فرشتے آتے اور شام میں ستہ آزار ایک دھیر کے پاس آرہے فرشتے حضور کی زیارت کے لئے سرکار کہتے ہیں جب میں کے دن یہ دھول ہو جائے جب میں درود پہنچاتے ہیں میں درود کو سنتا رہتا ہوں سنتا رہتا ہوں یہاں تفقی کہ پڑھنے والا فارغ ہو جائے پڑھنے والا کو درود پڑھنا بن کردے جب تک درود پڑھتا رہتا ہے میں بندے کا درود سنتا رہتا ہے کیے ہے حضور کی حیات اب صحابی وہی سوال کر رہے ہیں ان کو پتا آنے والے زمانے میں جرچ جیسے بے اوقوف آئیں گے تو صحابہ نے پہلے ہی سوال کر لیے کہ سرکار کی زمان کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا موت کے بعد بھی آپ درود سنیں گے انتقال کے بعد بھی آپ اپنے امتی کا درود سمات کریں گے موت کے بعد بھی میں اپنی امتی کا درود سنوں گا اور کیوں سنوں گا ان اللہ حرم عال الارضی ان تا قول از زاد الانبیاء علیم اسلام اس لئے کہ پیش اللہ نے سمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے انبیاء کے جسم مٹی میں نہیں ملتے وہ اپنی کبر میں زندہ ہوتے اور کیسے زندہ ہوتے انبیاء اللہ کے اپنی کبروں میں زندہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو رزق زندہ کھاتے ہیں کہ مردہ کھاتے ہیں رزق دیا جاتا ہے حیون فان اب اللہ کے نبی فان اب اللہ بس اللہ کے نبی حیون زندہ ہوتے یور زق ان کو رزق دیا یہ سولان ابن باجہ کی حدیث اور اسی حدیث کو امام منصری کتابوں کے نام اور مہدیسین کے نام انہوں نے لکھا اس کو محمد بن عبداللال خطیق تبریزی نے مشکا شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر بھی حدیث کو لکھا امام تقید دین سبتی نے لکھا بہت سارے کئی معمول نے لکھا ایک لمدی فیل اور یہ حدیث مجھے دکھاؤ تو بہت سی چیزیں دکھتی نہیں ہے چند دکھتی نہیں ہے مگر ایمان ہے فرشتے دکھتے نہیں ہے مگر فرشتے سعی بخاری کی حدیث ہے اب سعی بخاری کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اللہ کے نبی فرماتے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے نیک لوگ جمع ہوتے ذکر اللہ ذکر رسول ہوتا ہے کچھ رحمت کے فرشتے اس بزمو میں آتے اور فروس اس بزمو کو ڈھاپ لے اب یہاں ذکر رسول اور ذکر اللہ ہو رہا ہے فرشتے موجود ہے اپنے فروس اس بزمو کو ڈھاپ ہے مگر بتاؤ کہ ہمیں فرشتے نظر آرہ ہمارا نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں